سرنڈر کروانے پر بڑا انام دیا جائے گا جہاں اس پی کرن چوہان نے انام اور سرکاری نوکری کی گوشنا کی ہے نکسلی کے سرنڈر کروانے پر پانچ لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا چھتیس گھر میں نکسلیوں کو مکہ دارہ سے جوڑنے کے لیے پولس پرشاصل لگاتار کوشش کر رہا ہے اور وہی اب ایک اور پہل کی گئی ہے جہاں سکمہ اس پی کرن چوہان نے نکسلیوں کی سوچنا یا سرنڈر کروانے والے وقتی کو پانچ لاکھ روپے کا انام اور سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے ظاہر سے بات ہے اس اعلان کے بعد فرق پڑھنے والا ہے جانتے ہیں سیوگی سلیم شیخ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سلیم کتنا فرق پڑھنے والا ہے اس پی کرن چوہان کے سرکاری نوکری اور پانچ لاکھ روپے انام کی گوشنا کے بعد دیکھیں جس طرح سے پرزیس میں سرکار بدلنے کے بعد مواد موادیوں کو مکھے دھارا میں جوڑنے کے دشاں میں لگاتا ہے پیش الگ الگ پیش کیے جا رہے ہیں اسی دشاں میں اسی گھڑ میں ایک نئے پیش سکمہ ایسپری پیرن چوہان کے دورہ کیا گیا ہے انہوں نے ایک اعلان کروایا جلہ جلہ کے نکسلیوں کی سوچنا دیں گے یا انہیں سرندر کروائیں گے ایسے لوگوں کی پہچان گوپنی کا رکھی جائے گی اور ساتھیں انہیں سرکاری نوکری کے ساتھ پانچ لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا اور جس طرح سے سکمہ جلے بیجاپور کے سرد علاقوں میں موادیوں کی طرح جو ابھیان چلائے جا رہا ہے لگاتا ہے ٹیمپ کھولے جا رہے ہیں ایسے میں نکسلیوں کے یا ملکر میں مارک جرائے جا رہا ہے یا تو نکسلی بڑی سنکھیاں میں سرندر کر رہے ہیں اور اس طرح جس طرح ساتھ ایسپی نے جس طرح جان کری دی ہے اسے ایک بڑا سفل سفل پریڈام یہ ملنے کو مل رہا ہے کہ کئی نکسلی جو ہیں نکسل پرباوی علاقوں میں شپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کولیس کے سلیوں کے مجھے دارہ مجھوڑ کا سمجھپن کر رہے ہیں اور سہاسن کی اتنا و پرباوی لینے کے لیے اچھو میں جلا رہے ہیں بلکل سلیم نکسل پرباوی جو علاقے ہیں وہاں عام لوگوں کے بیچ آج بھی نکسلیوں کو لے کر ڈر ہیں تو کیا ایسے میں اس پی کے طرف سے یہ جو اعلان کیے گئے ہیں کیا اس سے عام لوگوں میں ایک اتصا یا پھر آپ کہیں کہ اس ڈر سے باہر نکل کے بھی پرشاہ سن کی مدد کر پائیں گے جی بلکل اس طرح سے دکشن بطر کے دنٹے وڑا بیجاپور سکمہ علاقوں میں جو حالی کے دنوں میں نکسلیوں خلاف جس طرح سا بیان چلایا گیا رہا ہے اور لگاتار جو کیم کھول رہے ہیں اس سے عام لوگوں میں ایک پرشاہ سن پولیس کے پرتے کی وشاہ سن جگہ ہے یہی کاران ہے کہ نکسلی جو ہے الگ الگ راجیوں میں جا کر تلنگانہ ہو یا الگ راجیوں میں جا کر مرپن کر رہے ہیں اور جس طرح سے پولیس پرشاہ سن سرکشابل نکسلیوں کو مدھیڑوں میں مار گرہا جا رہا ہے اور نکسلیوں جس طرح سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس سے عام لوگوں میں وشاہ سن جگہ ہے اور یہی کاران ہے کہ ان لوگ اب سامنے آ کر پرشاہ سن کے پرتے وشاہ دے گا رہے ہیں بلکل اور آپ نے ایک بڑی بہت خاص مسئلے کا ذکر کیا ہے نکسل پروہویت علاقوں میں کیمپ بھی کھولے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کے بیچ ایک سرکشا کا بھاؤ جو ہے وہ بہتر نظر آ رہا ہے بہت پر شکریہ سلیم نظر بنایا رکھئے گا موسیقی